بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمن اردو لیب کی عزیز دوستو السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی ویڈیو کعبہ شریف کے متعلق ہے کہ کعبہ شریف بنانے کا مقصد کیا تھا اور تو اور دنیا کا سب سے پہلا نقشہ کس نے بنایا اور اس شخص کا مذہب کیا تھا اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں سے سب سے بڑا اعتراض کون سا ہے ڈاکٹر زاکی نائک نے کس بات پر اعتراض کیا اور یہ بھی بتائیں گے کہ کعبہ جانے کے لیے انسان کے پاس کون سا ویزا ضروری ہے تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی جانب ناظرین سب سے اول جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر بنائے گی وہ مکہ ہے یعنی کعبہ شریف یہ مبارک گھر ہے جس میں رحمت ہے اور سارے جہاں کے لیے راہِ ہدایت کی بنیاد ہے اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی بالدستی اور واحدانیت کی علامت ہے جو اسلام کا پہلا ستون بھی ہے اور ہر مسلمانوں کے اس عقیدے کی بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ناظرین ایسا ایک سوال سکھ لڑکے نے پوچھا اور کہا کہ کعبہ کے بارے میں میں جانا چاہتے ہوں کہ اس کی سائنسی اور زمینی اہمیت کیا ہے مسلمان کیوں کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں ڈاکٹر زاکین ایک نے سکھ نوجوان کی بہت تعریف کی کہ اس نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ بہت سے غیر مسلم سوچتے ہیں کہ مسلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں اصل میں کعبہ صرف ایک قبلہ ہے سربکرہ میں ارشاد باریتالہ ہے بے شک ہم آپ کے موں کا اسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں پس اپنا موں مسد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور جہاں کہیں تم ہو اپنے موں کو اس کی طرف پھیر لو بے شک انہیں جن کو کتاب دی گئی یقیناً جانتے ہیں وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں ناظرین قبلے کا مطلب ہے ڈریکشن یا راستہ قبلہ صرف ڈریکشن کے لیے ہے کہ ہمیں اس طرف موں کر کے نماز پڑھنے چاہئے اگر خانہ کعبہ نہ ہوتا تو آج بہت سے مسلمان جہاں دل کرتا وہاں موں کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے کوئی مغرب میں کوئی مشرق کی طرف موں کر کے نماز پڑھتا کوئی شمال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف موں کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا صرف اتحاد اور اتفاق کے لیے تمام مسلمان کعبہ کی طرف روح کر کے نماز عطا کرتے ہیں کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ڈاکٹر زاکی نائک نے اس چک سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بد پرستی کو نہیں مانتا پھر مسلمان ہی سب سے زیادہ بد پرستی کرتے ہیں مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یہ بد پرستی ہے یہ غیر مسلموں کا مسلمانوں پر سب سے بڑا اتراز ہے جو کہ بلکل بے بنیاد ہے جس کی وجہ میں نے اوپر بیان کر دی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پہلی مرتبہ دنیا کا نقشہ جب بنایا گیا تو اس کو بنانے والا مسلمان ہی تھا اور گیارہ سو چھپن میں علا ادریسی نے دنیا کا نقشہ بنایا اور جب مسلمان نقشہ بناتے تھے تو سعود پول کو اوپر اور نوت پول کو نیچے رکھتے تھے اور کعبہ درمیان میں تھا بعد میں مغربی لوگ آئے تو انہوں نے نقشہ کو الڑ دیا سعود پول کو نیچے اور نوت پول کو اوپر رکھ دیا مگر کعبہ شریف درمیان میں رہا تو جہاں بھی دنیا میں آج کہیں اگر نماز پڑھنی ہے اگر آپ شمال میں ہیں تو جنوب کی طرف رکھ کریں اگر جنوب میں ہیں تو شمال کی طرف رکھ کریں کیونکہ کعبہ ہمارے لیے ایک اتحاد کی علامت ہے کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آج مسلمانوں کے کتنے فرقے ہو چکے ہیں لیکن عام مسلمانوں کو نماز پڑھتا دیکھیں تو سارے ایک ہی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ ایک ایسا اتحاد اور اتفاق ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا وہ الجنودی ہے وہ cm someone کی دعوی مع수를 نماز پڑھ المائک من ساتھ دیکھیں جنور پڑھ 네가 تونس کے پڑھ ہیں آپ پڑھےLAUش کرنے پڑھے رکھے سکتا آپ پڑھے لئے آپ پڑھے رکھ 콤 تونس سے پڑھے رکھے آپ پڑھے رکھے رکھے سکتا یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک اور چیز کا تذکرہ کیا اور کہا میں اس چیز کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مکہ جانے کی اجازت نہیں ملتی غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اندر جا کر دیکھنے کی اجازت دی جائے کہ آخر وہاں ہے کیا غیر مسلم کہتے ہیں کہ اگر ہم عالمی بھائیچارے پر یقین رکھتے ہیں تو کیوں غیر مسلم کو مکہ اور مدینہ نہیں جانے دیا جاتا اس بات کا جواب یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں جیسے میں ہندوستان میں پیدا ہوا مگر مجھے کچھ ہندوستانی علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی جسے کنڈومنٹ ایریا کہتے ہیں وہاں صرف فوج کے لوگ کنڈومنٹ ایریا میں جا سکتے ہیں میں وہاں جا کر جگڑا نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی اندر جانے دو یہ حکومت کا قانون ہے میں اس پر کچھ نہیں کر سکتا اسی طرح مکہ اور مدینہ اسلام کا کنڈومنٹ ایریا ہے وہ لوگ جو اسلام کے نام پر جان دینے کو تیار ہیں ان کو وہاں جانے کی اجازت ہے اور کسی کو نہیں یہ عالمی بھائیچارے پر یقین رکھتے ہیں مگر سعودی عرب کے اپنے قوانین ہیں ان کو ماننا وہاں جانے والے ہر انسان کو لازم ہے اور دوسرا سوال یہ کہ کبھی بھی آپ کسی ملک میں جائیں تو آپ کو وہاں کا ویزا لینا پڑتا ہے جب ہم سنگاپور میں پہلی مرتبہ جائیں تو وہاں ویزا پر لکھا ہوتا ہے یعنی جو بھی منشیات کے ساتھ پکڑا گیا اس کو سزائے موت ملے گی اگر میں سنگاپور میں جاؤں گا تو مجھے وہاں کا قانون ماننا پڑے گا مگر میں اگر اتراز کروں گا کیوں اتنی سخت سزا ہے کیوں وہاں ایسا قانون ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں سنگاپور جاؤں ہینا تو آپ سنگاپور کا ویزا لیتے ہیں تو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ منشیات نہیں لیں گے تو ایسے ہی سعودی عرب کے قانون کا احترام کرنا چاہیے جس میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے آپ کو صرف اور صرف زبان سے شہادت دینی ہے کہ آپ مسلمان ہیں ڈاکٹر زاکی نائک نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ جب ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو ہم کعبہ کے گرد تواف کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں تواف کرتے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اس لیے تو ہم کرتے ہیں مگر منطق میں جائیں تو جواب ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر دائرے کا ایک سینٹر ہوتا ہے جب کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں تو دل اور دماغ میں تسلیم ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے حضرت عمر فاروق نے حضرت اسود کے حوالے سے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پتھر کو چومتے دیکھا اس لیے میں بھی اس کو چوم رہا ہوں ورنہ یہ کالا پتھر مجھے کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ الفاظ دوسرے خلیفہ کے ہیں اور یہ الفاظ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے کعبہ کی عبادت نہیں کرتے اور حضرت عمر کا ب Djibout مجھے کوئی جز ایسی؛ اس کے 2nd خلیفہ ایسلام قدر بخاری بنائے نمبر 2 نمبر حضرت حضرت حضرت大حیٰ حدیث نمبر 675 2nd خلیفہ ایسلام حضرت عمر نے حضرت عمر قوم推ر یہ دیکھا ہے کہ لا مجھے کافی عبادت مجھے کیا دکٹر صاحب نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ مزید میں بھی آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں کئی مرتبہ کوئی بھی شخص جو بتوں کو پوچھتا ہے تو وہ کبھی بھی بت پر نہیں چڑے گا صاحبہ تو کعبہ پر چڑھ کر ازان دیتے تھے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں یا پھر کعبہ کے گرد اس لیے چکر لگاتے ہیں کہ کعبہ کو سینٹر سمجھتے ہیں تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آخر میلت اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احسانیہ پیدا کرنے اور احسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَاغُ الْمُبِينَ